بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک می چینل کیسے آپ سب؟ آج میں نے یہ وائٹ ٹراؤزر ریڈی کیا تھا بہت ایلگنٹ سا زائن ہے بہت خوبصورت ہم نے وائٹ کلر کا اس میں ہم نے کوئی کلر یوز نہیں کیا یہ پرز کے ساتھ اور اورگنزہ کے ساتھ ہم نے یہ ریڈی کیا بہت زبردست یہ زائن ہے ضرور ٹرائے کے جگہ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم یہ سٹریپس ریڈی کریں گے یہ اس کی ورث ہم نے لی ہے دو انچ اور اس کی لیندھ ہم کافی زیادہ رکھیں گے ہم نے کافی سارے پٹیاں ریڈی کرنی ہے یہ دونوں صاعد پر موڑ کے یہ تقریباً ایک انچ رہ جائے گے اس کی ورث اس کے اوپر ہم سلائے لگائیں گے دونوں طرف سے موڑ کے یہ ہم نے دو انچ لیا ہے تو یہ ریڈی ہونے کے بعد تقریباً ایک انچ رہ جائے گی اس کی ورث یہ ہم نے پریس کر لیا ہے اس کو اور اس کے ہم سڑھے چار چار انچ کی سٹریپس نکال لیں گے جس کے ہم نے ریزائننگ کرنی ہے سڑھے چار چار انچ یہ ہم نے اپنے ساری پٹیاں ریڈی کر لیا ہے اب ان کو ٹرینگل کی شیپ دے کے ان کو پریس لگانا ہے پریس کے ساتھ بلکل یہ بیٹھ جائیں گی کھلیں گی نہیں پھر ہم ان کو پیٹرن کے ساتھ ریڈی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کر کے ٹرینگل بنا کے اس کو پریس اچھی طرح لگا لے گی یہ دیکھیں پریس سے ہم نے ان کو بلکل بھٹھا لیا ہے یہ دیکھیں ساری ہم ریڈی کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے جس کے پر پیٹرن ریڈی کرنا ہے یہ ہم نے اورگنزہ پیچ لیا ہے پیپر کے اوپر ہم نے اس کو فکس کیا ہوا ہے یہ اس کی ویسٹ ہم نے پانچ انچ لی ہے اور لیندھ جتنی ہمارے ٹراؤزر ہے اور بیچ میں ہم نے کریز بٹھا لیا ہے بلکل سینٹر میں یہ ہم سے اس نے نشان بھی لگا جتنا ہم نے ٹراؤزر چاہیے اس جگہ سے ہم نے شروع کرنا جیس جگہ ہم نے فٹنگ کی سلائی آئے گی اس جگہ ہم رکھتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ادھر ایک انچ کا مارجن رکھتے ہوئے سلائی لگاتے جائیں گے پور یہ پیٹرن کو اسی طرح ریڈی کر لیں گے جب تک اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈی کو لائک کریں اور کمنٹ بھی پلیز ضرور کیا کریں یہ سارے ڈیزائن ہم اس کو ریڈی کر لیں گے بہت خوبصورت بن کے تیار ہوگا یہ ڈیزائن وائٹ اور وائٹ کلر پہ اسی طرح ہم دونوں سائیڈ ریڈی کر لیں گے یہ ایک سائیڈ ہم ریڈی کر لی ہے دوسری سائیڈ اب اس کے سامنے سامنے رکھتے جائیں گے ہمارے اندر بوکسہ بنتا جائے گا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم رکھتے جائیں گے کیونکہ ہم نے پٹیوں کے پہلے ریڈی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ہمارے سائیڈ ریڈی ہو گئی ہیں اب ہمارے پاس ایک لیس پڑی ہوئی تھی وہ کافی چوڑی تھی یہ آدھی کٹ کر کے کسی اور دوسری دیزائن پہ لگائی تھی یہ تھوڑا سا پیس پڑا ہوا تھا کٹا ہوا لیس میں سے تو یہ جس جگہ پہ ہمارے جوائنٹ ہے جس جگہ پہ ہم سلائیڈ لگائی ہے اس جگہ پہ رکھیں اس کو پوری کو ہم سٹیچ کر لیں گے اس سے ہمارے دیزائن اور بھی پیارا لگے گا اگر لیس نہیں تو آپ ڈوریو گیا رہے بھی لگا سکتے اس کے اوپر یہ دونوں طرح ہم نے سٹیچ کر لی ہے لیس کو یہ اب ہم ڈیزائننگ کریں گے ہم یہ ایک ایک اس کو اسے کو اٹھاتے جائیں گے اوپر اور یہ لہر سے بندی جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیزائن بنتا جائے گا کتنا خصوص لگ رہا ہے ڈیزائن دیکھیں یہ ڈیزائن بن جائے گا یہ دیکھیں ہم دونوں سائٹ پہ اسی طرح ایک ہی رکھ ان کے فلاورز کی سائٹ ہم ایک ہی سائٹ پہ کریں گے یہ اوپر کی طرف یہ دیکھیں بلکل ہم نے ایک ہی طرح دونوں طرح سے سٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم یہ بیچ میں یہ ٹرائنگل کے بیچ میں ہم موتی ٹیچ کریں گے تھا کہ ہمارے ٹرائنگل فکس ہو جائیں اسی طرح ہم پورے پیٹنوں پہ موتی ٹیچ کر لیں گے اسی طرح پورے پہ ہم ٹیچ کر لیں گے یہ ہم نے دیکھیں اپنا پیٹن ریڈی کر لیا ہے پورے پہ موتی لگا لیا ہے اب ہم اس کو ٹراؤزر کے ساتھ ٹیچ کریں گے اب ہم اس کے اوپر ٹاپ سٹیچ لگائیں گے بیچ میں یہ ہم نے ٹپ سٹیچ لگائے اب نیچے ہم اس کے یہ ہم نے اپنا بکرم لیا ہے تقریباً ایک انچ کا یہ کپڑے کے اوپر ہم نے پیٹن کیا ہوا اور سائٹ پہ موڑا ہوا اس کو ہم اچھی طرح فولڈ کر کے نیچے کھ سائٹ پہ لگائیں گے اس سے اور بھی ہمارے ٹراؤزر میں نیٹنس آ جائے گے پورے پہ ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے یہ ہمارے رزین ہو گیا ہے ریڈی اب ہم نیچے سے یہ پیپر کو ریموو کریں گے یہ پیپر کو ریموو کر لیا ہے یہ دیکھتنا خوبصورت ہے ہمارے رزین بن کے تیار ہوا ہے یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھتنا سبردست اس کی گریس آئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی بھی لگا کر آپ کو دکھائیں گے یہ فٹنگ کی سلائی لگا کر دیکھتنا اچھا لگ رہا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو فل وچ کیا کریں تاکہ آپ وہ ہر بات کی سمجھ آسکے اور پلیز کمنٹ بھی ضرور کیا کریں چلے پھر خوش رہیں آباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اللہ حافظ